بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ انویشن یوٹیوب چینل دوستو میگنیٹک کانٹیکٹر سیریز میں آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹار ڈیلٹا سرکٹ کیسے بنائے جاتا ہے تو دوستو سرکٹ بنانے سے پہلے یہ سرکٹ کو سمجھ لیں تاکہ سرکٹ بناتے وقت آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میگنیٹک کانٹیکٹر کو کلر وائز رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے جس کلر کا میگنیٹک کانٹیکٹر ہے اسی کلر کا اوپن اور کلوز پینڈ زہر کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سمپل میگنیٹک کانٹیکٹر کو کیسے آن کرتے ہیں وہ بتاؤں گا اس کے بعد اگلے حصے میں ریورس فارورڈ میگنیٹک کانٹیکٹر کے انٹر لاکنگ کے ذریعے کیسے آن ہوتے ہیں وہ بنے گا ان سب کی ویڈیو میں پہلے میں بنا کر دکھا چکا ہوں اگر میری یہ ویڈیو دیکھ لیں تو سٹار ڈیلٹا بنانا بہت آسان ہو جائے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ہمارا بریکر آگیا ہے بریکر سے سپلائی نکل کر ہمارے آپ پوش بٹن پر آگئے ہیں آپ پوش بٹن سے سپلائی نکل کر ہمارے آن پوش بٹن پر آگئے ہیں اب ہمارا سٹار ہواڑا ہے میگنک کنٹیکٹر آن ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ٹائمر کا کلوز پائنٹی کے یوز ہوا ہے ایک ڈیلٹا کا پائنٹ یوز کیا ہوا ہے سپلائی ہمارے یہاں پر آئے گی میگنک کنٹیکٹر آن ہو جائے گا اسی کے ساتھ اور ٹائمر آن ہو جائے گا ٹائمر کو یہاں پر ڈائریکٹ سپلائی ملی ہوئی ہے ٹائمر کا دس سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ جتنہ بھی آپ نے ٹائم دینا ہے ٹائم دے اس ٹائم کے بعد سٹار بالا میگنک کنٹیکٹر آف ہو جائے گا اور ڈیلٹا والا مشکریٹ ہوا ہے اس کو آن کرائے گا ٹی ون ٹائمر کا پائنٹ ہے اور یہاں پر ٹی ون ٹائمر کو پائنٹ کلوز نئے اپن ہو جائے گا اور یہ ا passat rum جائے گا جب یہ کلوز ہوگا supp절ہ کا مانک کنٹیکٹر آن ہو جائے گا تو دوستوں ٹائم زائے کیے بغیر ویڈیو بنانا شروع کرتا ہوں اس سرکٹ کے لیے ہمیں چاہیے تین عدد میگنیٹک کانٹیکٹر K1 مین کے طور پر یوز کروں گا K2 سٹار کے لیے اور K3 ڈیلٹا کے لیے یوز کروں گا T1 ٹائمر ہے جو سٹار سے ڈیلٹا کرنے کے لیے یوز ہوگا تو دوستوں ٹائمر کے اوپن اور کلوز پائنٹ کو بھی سمجھ لیں اس سرکٹ میں ایک اوپن پائنٹ یوز ہوگا اور ایک کلوز پائنٹ یوز ہوگا دو اور سات نمبر کوائل کے پائنٹ ہے جو کہ ٹائمر کو آن کرنے کے لیے اس پائنٹ میں سپرائی دی جاتی ہے اس ٹائمر میں دو اوپن اور دو کلوز پائنٹ ہے لیف سائٹ پر ایک کامن اور چار کلوز پائنٹ ہے اور اس کا تین نمبر اوپن پائنٹ ہے اسی طرح رائٹ سائٹ پر آٹھ نمبر کامن اور پانچ نمبر کلوز پائنٹ ہے اور چھے نمبر اوپن ہے دوستوں جب ٹائمر کی کوائل کو سپرائی ملتی ہے اور اس کے ٹائم کی ایڈجسمنٹ کے بعد جب ٹائمر آن ہوتا ہے تو دونوں اوپن پائنٹ کلوز ہو جاتے ہیں اور کلوز پائنٹ اوپن ہو جاتے ہیں اسی طرح ٹائمر کی بیس پر نمبرنگ کی ہوئی ہوتی ہے جس کو فالو کر کے وائر لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ آن آف پوش بٹن اور ایک عدد سرکٹ بریکر کو بھی سرکٹ میں شامل کرتے ہیں دوستوں سرکٹ بنانے کے لیے سمان مکمل ہو گیا ہے اور سرکٹ بنانا شروع کرتے ہیں ڈائیگرام کے مطابق میں سب سے پہلے سرکٹ بریکر لوں گا اور اس کے انپوٹ پر وائر لگاؤں گا اور اس کے بعد آوٹ پوٹ پر وائر لگاؤں گا دوستوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ مکمل ویڈیو دیکھ کر سرکٹ بنائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بریکر کے آوٹ پوٹ سے جو وائر آئے گی وہ آف پوش بٹن کے انپوٹ پر لگائیں گے اور آوٹ پوٹ سے نکال کر آن پوش بٹن کے انپوٹ پر لگائیں گے دوستو یہاں اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو آن پوش بٹن کے انپوٹ پر دو وائر لگی ہے ایک وہ جو آف پوش بٹن سے آئی ہے اور دوسری K1 مینگنیٹک کانٹر کو ہولڈ کرنے کے لیے نارمیلی اوپن پوائنٹ پر لگے گی اسی طرح آن پوش بٹن کے آوٹ پوٹ سے دو وائر لگے گی ایک K1 مینگنیٹک کانٹر کے A1 کوائل کے پوائنٹ میں لگے گی اور دوسری وائر K1 کے ہولڈنگ پوائنٹ یعنی کے اوپن پوائنٹ میں لگے گی مینگنیٹک کانٹر کو ہولڈ کرنے کے لیے مکمل ہو جائے گا دوستو سٹار ڈالٹا کے مینگنیٹک کانٹر والا حصہ مکمل ہو گیا ہے اب میں سٹار ڈالٹا اور ٹائمر والا حصہ مکمل کروں گا آن پوش بٹن کے آوٹ پوٹ سے تیسری وائر لیں گے جو کہ سٹار ڈالٹا اور ٹائمر کے لیے یوز کریں گے سٹار اور ڈالٹا کے مینگنیٹک کانٹر کو آن کرنے کے لیے ان کی آپس میں انٹر لاکنگ ہو گی دوستو K2 مینگنیٹک کانٹر سٹار کے لیے یوز کروں گا اور K3 ڈالٹا کے لیے پہلے K2 کا سرکٹ مکمل کرتا ہوں ڈائیگرام کو فالو کرتے ہوئے مین سپلائی K3 ڈالٹا کے کلوز پائنٹ کے انپورٹ میں لگاؤں گا اور آوٹ پوٹ سے نکال کر ٹائمر کے کلوز پائنٹ ایک میں وائر ان کروں گا اور چار سے آوٹ کر کے K2 کے A1 میں لگاؤں گا کم کنگ اس طرح سٹار والا سرکٹ مکمل ہو گیا ہے اب کتری ڈیلٹا کو آن کرنے کا سرکٹ برانے لگا ہوں آن پچھ بٹن کے آوٹ پوٹ سے کہیں سے بھی مین وائر لے لیں اور کے ٹو کے کلوز پائنٹ کے انپوٹ پر لگائیں اور آوٹ وائر نکال کر ٹائمر کے اوپن پائنٹ آٹھ پر لگائیں اور چھے سے نکال لیں آپ ایک اور تین نمبر پائنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چھے نمبر سے نکالنے کے بعد کے ٹھلی کے اے ون پر لگا دیں موسیقی اس طرح ہمارا ڈیلٹا والا سرکٹ بھی مکمل ہو گیا اور آخر میں ٹائمر رہے گیا اس کو ڈائریکٹ کوائل کے دو یا ساتھ نمبر پر آن پچھ بٹن کے آوٹ پوٹ سے نکلی ہوئی مین وائر لگا دیں اب آخر میں ٹائمر پر کے ون کے ٹو اور کے ٹھری کے اے ٹو پر نیوٹر لگا دیں اب ہماری سٹارٹ ڈیلٹا کی مکمل وائرنگ ہو چکی ہے اب میں سرکٹ آن کر کے دکھاتا ہوں آن کرنے کے ساتھ ہی مین کے ون سٹار کے ٹو اور ٹائمر آن ہو گئے ہیں دس سیکنڈ کے بعد کے ٹو سٹار والا مگنیٹک کانٹیکٹر آف ہو جائے گا اور کے ٹھری ڈیلٹا والا مگنیٹک کانٹیکٹر آن ہو جائے گا دوستو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علمے بھی اضافہ ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں خدا حافظ